اسلام علیکم ایرمان میں ہوں سرمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوکے ٹی وی اور آج میں بات کرنا شاہوں گا جو دو کن دن سے انٹرویرسی چل رہی ہے بیٹوین مولانا تاری جمید صاحب کے بیان کو لے کر اور یہ جو نام نیہاگ میڈیا ہے یہ مولانا تاری جمید صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ان کو زدو کوپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ڈومیننسی کو وہ سٹرنٹھن کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے اگر دیکھا جائے تو مولانا تاری جمید صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات مانے خیز ہے کیسے ہم سب کو بتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں ہمارے اردگرد ہمارا معاشرہ کیسا ہے کیا جو بات مولانا تاری جمید صاحب نے کی وہ ان باتوں کی اکاسی نہیں کرتی کیا لوٹڈ مافیا سرگرم نہیں ہے ملک میں کیا ملک میں جھوٹ نہیں بکتا کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے کیا ہمارا میڈیا سچ بولتا ہے بلکل نہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے یہ من مرضیوں کی چینلز پر تشریح چلا کر چینلز پر ایک کانٹرویرسی چلا کر اپنے مرضی کے بیانات لے کر میڈیا پر دکھاتے ہیں اور اس پر کک بیکس وصول کرتے ہیں اس پر یہ لوگ پیسے بناتے ہیں اور آج یہ مولانا تاری جمید صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کہا انہوں نے برکل ٹھیک کہا اور انہوں نے جو قوم کے بارے میں بات کی وہ ان اناصر کے بارے میں بات کی سب کے لیے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ چند لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں چند میں آپ بھی ہو سکتے ہیں چند میں میں بھی ہو سکتا ہوں اور میجورٹی چھوٹ بولنے والوں کی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب بھی اس کا چھوٹ آیا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آگ اسے رکھتی ہے سب سے زیادہ جلستہ وہ ہے جیسے کہ ایک مثال کے طور پر مجھے میرا نام سلمان ہے مجھے اگر کوئی کال کرتا ہے پیچھے سے کسی اور نام سے احمد علی یاسر شہان تو میں اس بات پر کان نہیں دھروں گا کیونکہ وہ مجھے کال نہیں کر رہے میرا نام میرے نام سے مجھے نہیں بلائے جا رہا ہے لیکن جب بھی کوئی سلمان کہہ کر بلائے گا خواہ وہ مجھے نہیں بلائے رہا ہے لیکن میں پیچھے مڑ کر ضرور دیکھوں گا کیونکہ میرا نام سلمان ہے اسی طرح جن جھوٹوں کی بات کی گئی بولنالتالی جمعیل صاحب کی طرف سے جن چوروں کی بات کی گئی جن ایسے لٹیروں کی بات کی گئی جو ملک کو کھا رہے ہیں یہ مافیا سب سے زیادہ سرگرم ہوئے جس میں سب سے پہلے حامد میر اس کے بعد عبد المالک کامران شاہد اور چاوید چودری ایسے لوگ ایسے اناثر جنہوں نے اس میڈیا کے اوپر ایک مافیا یہ بننے میں ہے اس میڈیا پر انہوں نے مولانا تاری جمعیل صاحب کی تذہیر کی اور یقین جانی ہے کیا عالی زرف پایا ہے مولانا تاری جمعیل صاحب نے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے جواباً صرف مافی کے کلمات گا کیے کیونکہ فرمان ہے کہ جاہل سے بحث مت کرو مافی مانگ کر جان چھوڑا لو اور مولانا تاری جمعیل صاحب نے یہی کیا مافی مانگنے میں ہی آفیت جانی اور سمجھا اس بات کو کہ ان جاہلوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ مافی مانگ کر اپنا راستہ لیا جائے اور یقیناً میں آج میرے دل میں مولانا تاری جمعیل صاحب کے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے اور ایک بات جو اس میڈیا نے ہمارے اوپر امپوز کی ہے وہ یہ ہے کہ سچ کی کوئی مجائش نہیں ہے جو سچ بولے اسے سوری پہ لٹکا ہو جو سچ بولے اس پر ٹوٹ بڑھو اور ایک بات خواتین کے بارے میں بات کی گئی ان کے لباس کے بارے میں بات کی گئی کیوں بھائیو کیا آپ کو خواتین کے لباس جو آج کل میڈیا میں آ رہے ہیں کیا آپ کو صحیح لگتے ہیں جنہیں صحیح لگتے ہیں بھائی اپنا ریویو یورسلف اپنے آپ کو دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو کیا ایمان کا ذرہ ہے آپ کے اندر اگر ایمان کا ذرہ آپ کے اندر ہوگا تو کبھی بھی آپ اسے سپورٹ نہیں کریں گے اور میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مسٹر حامد میر اور مسٹر کامران شاہد اور مسٹر جاوید چودری یہ ملک ہمارا ہے ہم ہیں اس کے پاس باند آپ نہیں ہیں قربانیاں لورتب کے ندی ہیں آپ نے نہیں دیں آپ تو ایسی والی گاڑیوں میں ایسی والے بنگلوں میں ایسی والے ہوتیالز میں ایسی والے بورڈ رومز میں بیٹھ کر آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ نے صرف ایک گوڑویل کے کمال ہی ہے اور آپ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ آپ واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے اس ملک کو خرید لیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم ابھی زندہ ہیں یہ قوم ابھی زندہ ہے مانا بہت مشکلیں ہیں جیسا کہ مولان تاری جمیل صاحب نے کہا مانا ہمیں قوم ابھی تک اس طرح سے نہیں بن سکے لیکن یاد رکھیں جس دن یہ قوم یہ سمجھ گئی کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے خیانت نہیں کرنی ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا ہے اگر یہ باتیں ہماری قوم نے سیکھ لیں سمجھ لیں جس پر مولان تاری جمیل صاحب ہر بار زور دیتے ہیں تو آپ جیسے جو نوسر باز ہیں ان کا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے آپ سے میں پھر تنبی کرتا ہوں ٹاپ ٹرینڈز دیکھ لیں جا کے ٹویٹر پہ آپ سے مارفی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حامد میر صاحب اپنے الفاظ واپس لیں اس ملک میں جتنے لوگ ہیں جتنے زی شعور اور جتنے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اس بات میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا آپ کو پتہ چل دے گا مولان مولان تاری جمیر صاحب سب کی جان ہے مولان تاری جمیر صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ آپ کی اس پیٹی حرکت سے ہم ان کی کنٹریبیوشنز کو کبھی نہیں بولا سکتے اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے معافی انہیں نہیں معافی آپ کو مانگنی چاہیے بلکہ صرف معافی نہیں اللہ کی بارگاہ میں تومہ کرنی چاہیے آپ کو کیونکہ آپ نے ایک عالم دین کی تصحیق کی ہے آپ نے ایک عالم دین کو نیچہ دکھانے کی اپنے پی آر کے لیے آپ نے کوشش کی ہے کہ زد و قوب کیا جائے مولان تاری جمیر صاحب کو اور رہا سوال عمران خان صاحب کی تعریف کرنے کا اور عمران خان صاحب کو سچا اور دیاندار کہنے کا تو مولان تاری جمیر صاحب ہمیشہ اپنی باتوں میں یہ کوٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہیں اور ان کی ذاتی رائے قوم کی ذاتی رائے ہیں کیونکہ یہ قوم ان پر یقین رکھتی ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی مورا نہیں ہے وہ عالم دین ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے وہ جھوٹی بات نہیں کرتے وہ رحم اور احسار قربانی سبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں وہ ایک قوم بننے کی تلقین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک سے یہ تمام جتنے تاجر ہیں جو اس منافع کور ہیں یہ ان کے سامنے ہاتھ چڑھتے ہیں کہ خدارہ اس ملک کا اس قوم کا اس اپنے امت نبی ہونے کا ثبوت دیں خدارہ ایک ہو جائیں خدارہ اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آئیے ملکے اس گھڑی میں مولانا تاری جمیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا فخر ہیں کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلان کیا ہے انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشن کیا ہے انہوں نے کئی لوگوں کے دل بدلے ہیں میرا سمیت میں اپنی بات کروں اگر میں آج دین کے پاس ہوں دین کے قریب ہوں تو وہ ان ہستی کی وجہ سے میں بہت سے اور سکولرز کو بھی سنتا ہوں لیکن جو انسیت جو محبت جو انکساری جو دل پہ اثر رکھنے والی بات مجھے ان کی نظر آتی ہے مجھے باقیوں میں بھی ملتی ہے لیکن سب سے زیادہ مجھے انہوں نے متاثر کیا ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس نے اسلام کا بول بالا کیا ہے آج اگر ان پر وقت آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور شوکرے ہوں کرتے ہیں اور آپ کا جو بیانیاں ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں پونہ تعالی جمیل صاحب اللہ تعالی آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کا وقار بلند کرے اور ہمیشہ آپ کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کی بتائیوی معلومات جو کہ آپ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں ان پر عمل کے زندگی عطا فرمائے keep watching UKTV